سلام آن یوں مقبولت اللہ فیشن ڈیزائنر کیسے آپ لوگ سب انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں تو جناب آپ لوگوں نے دیکھا کلر کمبینیشنز کے بعد یعنی کے ویل کلر کے بعد ہم لوگوں نے سیکنڈ منت کی فیفت اسائیمنٹ جو وہ سٹارٹ کر لی ہمارا کلر ٹاسک تھا اور اس کلر ٹاسک کو ہم لوگوں نے کلر ویل سے جو ہے وہ لیا اور اپنا جو ہے وہ یہ فرس ٹیکسٹائل آسائیمنٹ جس کا نیم شیپ جس کا کونسیپٹ شیپ تھا ہم نے اس کو کریئٹ کیا تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا آپ نے ویڈیو دیکھا مجھے اچھا لگا آپ لوگوں کے واش ٹائم سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ میری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے مجھے بہت اچھا لگا تینکیو اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیشن ڈرائنگ ٹک ہو گیا آج ہم لوگوں نے کرنا ہے فیشن ڈرائنگ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں سیکنڈ منتھ فیفتھ ویک یعنی کہ ابھی ہم فیفتھ ویک کے اوپر ہیں اور اس کا جو آج کا سیگمنٹ ہے وہ ہے فیشن ڈرائنگ اور فیشن ڈرائنگ کے اوپر ہم لوگوں نے کام کرنا ہے آجا یہاں پر میں ایک چیز بہت ڈیپ لی ہے جو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جس پہ ہم لوگ یہ کاربن پرنٹ کرتے ہیں یہ ایک چول پرنٹ نہیں ہے ٹک ہے یہ ہمیں جس اور جس کہہ لیں کہ 40% آپ کو جو ہے وہ وے آف کرنے کا جو ہے مہتھ ہوتا ہم لوگوں نے اس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا ہے فر ایسامپل اس کے ہیرز this is not actual hair ہمیں اسے دوبارہ سے create کرنا ہے اور دوبارہ سے اس میں اپنی شیپ ایڈ کرنے ہے آئے لیپس اور باڈی شیپ شیپ پرنٹ کرنے کیا ہے اس کی صرف خانصورت کرنے کیا ہے اگر آپ نہیں create کر سکتے ہیں اگر آپ بہت بھورے ہیں اسی طرح پرنٹ کرنے کیا ہے ہمی گھر میں آپ دائیں کریں ہمیں لیکنی باتیشیر کرتا ہوں بچپن میں ہم لوگ بھی کبھی گپ کبھی گلاس کبھی کتاب پر مومبتی کبھی سیب اس طرح کی اسائیمنٹس ہوتی تھی اور ہمیں وہ بنانے کو ملتی تھی جب ہمیں کتاب پر مومبتی کو بناتا تھا اور اس کو جلاتا ہوا یعنی جلتا ہوا شو کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا مومباتی نے ابھی گر جانا ہے اور میری کتاب کو آگ لگ جائے کی بہت پرانی آدھیں میں اس کو فیل کر چکا لیکن میں کم ٹو پوائنٹ ہاں اگر آپ درائنگ میں ایکسپرٹ نہیں ہیں بٹ آپ پھر بھی ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایزٹیز جو بنا ہوا ہے اس کو آپ کریٹ کر لیکن اگر آپ ڈیزائنر بننے آئے ہیں آپ کچھ کریٹ کرنے آئے ہیں تو کائنڈلی ہماری این ہی لائنز کو ری نیو کریں اپنے ہی حساب سے اس کو آرڈنائز کریں اپنے ہی حساب سے اس کو کریں یہاں میں آج آپ کو ایک چیز کلیر کرتا چلتا ہوں فیشن رائنگ اور الیلسٹریشن میں کیا ڈیفرنس ہے فیشن رائنگ ہماری ہوتی ہے ایکچول یعنی کہ جو رائٹ ہے وہ ہی لیفٹ ہے جو فرنٹ ہے وہ ہی بیک ہے آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے بٹھ ایلسٹریشن میں آپ کے پاس فل فری ہینڈ ہوتا ہے آپ اس کو جسرا مرزی بنا آپ اس میں اس کی آئیز بڑی بڑی بنا سکتے ہو آپ اس میں اس کا ہیرز رموو کر کے اسے گھنجا شو کر سکتے ہو آپ اس کے اسائنمنٹ میں اس کا کاؤسٹیوم جو ہے اس کو شیپ اپ لے جاؤ بہت زیادہ اور بنا دو اس میں ہم آپ کو نہیں روک سکتے بکوز یہ ہے آپ کی ایمیجینیشن ایلسٹریشن فیشن ڈرائنگ جتنا بھی ہم ورک ایلسٹریٹ کرتے ہیں یہ سارا ہماری ایمیجینیشن ہوتی ہیں ہم جو سوچ رہے ہیں وہ کیا بنے گا اور سمٹیم ایسے یہ ہوتا ہے ہم اپنے ہی سکیچز کو فائنلائز کرنے کے بعد ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کومن سنکنگ ہے تو اس کے اوپر ہم میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یا تو آپ ایزٹیز بنا رہے ہو تو بناو اگر آپ کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اس کے اندر ورکنگ کرنی ہے اس کے اندر کریٹ کرنے سمٹھیں تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں ایزٹیز کلر کمبینیشن چاہیے ایزٹیز ہمیں یہ سارا تھیم چاہیے تو شروع کرتے ہیں میں سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ سٹیپ کرتا ہوں تو آپ کے لوگوں کے سامنے ہی بنے گا تھوڑ ٹائم ٹیکن ہے کیونکہ ڈیٹیل ورک ہے بٹ آپ کے سامنے بناؤں گا تو آپ لوگ اس کو دیکھو گے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے اور آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو ہے وہ ٹیکنیکس جو ہے اگر آپ کے سامنے ہو جائیں آپ اس کو پریکٹس کرو تو وہ آپ کے ہینڈ میں آ جاتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بکس کی ریڈنگ کرتے رو رٹے لگاتے رو اور پھر جا کے آپ پاس آؤٹ ہوتے تو آپ کو ایک ڈپلومہ یا ڈگری یا کچھ بھی ایسا چھ مل جاتا ہے یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے یہاں ڈپلومہ ڈگری اگر آپ کو مل بھی جائے آپ کو کام نہیں آتا تو وہ فلوپ ہے اگر آپ کو کام آتا ہے تو گھڑ ہے اگر کام آتا ہے پھر آپ کو ڈپلومہ ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگ آپ کے کام سے آپ کو پہچانتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کے فیس پیچرز وغیرہ سے میں نے مٹیریل ڈسکس آلریڈی کیا ہوا ہے جیسے جیسے یوز کروں گا آپ لوگوں کو پتا چلتا جائے گا تو میں نے میرا خیال ہے میں آپ کا کا کافی ٹائنگ لے لیا ہے راؤنڈ آبارڈ میں نے آپ کے چار منٹ اسی بات اور کنورسیشن میں لے لیا ہے سو آئے دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں سو آئے دیکھتے ہیں سو آئے دیکھتے ہیں مٹہ تو disparAr đi سو آئے دیکھتے ہیں او کی سٹورنوں میں نے بے سک کلب sur اس کے اوپر اپلائے کیا اور اس کے ساتھ سا جو ہیں اوپر کئے ہوتو کہ اس کے بلینڈ ہو جائے ایسے ٹھیک ہو گیا اور اور میں کچھ ابھی یاد کر رہا تھا کہ اس کے پر کچھ کرنا ہے اور وہ میرے ساتھ ہی مائنڈ سے جو ہے وہ چیز سکپ ہو گئی اینی ہو میں نے یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کلرز جو ہیں وہ بلیک ہی ہیں میں اس کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں ٹک سٹائل یہ ہمارا ٹک سٹائل تھا یہ ہم نے پرنٹ ریڈی کیا اور یہ اس کے کلر کمبینیشنز تھے ان کلر کمبینیشنز پر سامنے رکھتے ہیں کہ فیشن رنگ جو ہے اس کو ریڈی کیا تو اب ہم اس کو جو ہے وہ فائنل ٹچیز جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور فائنل ٹچیز کیا ہیں اسی طرح ہی آپ اپنا ٹیشو ضرور پاس رکھے ہیں اس کے اندر میں نے بیک کا جو پرنٹ ہے اس کو مس کیا اس کو نہیں بنایا ٹک ہے یہ اسی طرح بس کچھ پیٹلز پہ ہم ہائیلائٹ کریں گے تاکہ وہ رینڈم لی جو چیز ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں نظر آنا شروع جائے اور کچھ نہیں تھوڑا سا پکچر میں آپ کو سکرین ٹیسٹ میں فیل ہوگا کہ واقعی وہ ایک روز شیپ جا رہی ہے اس طرح سے زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ this is a costume نوٹا سرکٹک سٹائل جس کی ٹیٹیل ہم جو ہے وہ یہاں پہ بنایا بس اس کی ہم نے ایک ایفیکٹ دینا ہے کہ یہ ایسا ہے اوکے اور اس کی میجر اب جو ہے وہ سٹیچنگ ہے تو اس پہ جائیں گے میں اس کے پرنٹ پہ نہیں جاؤں گا بٹ میں اس کی جو سٹیچنگ کی ٹکنیکس ہیں نا اس پہ ضرور جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ اس کی سٹیچنگ کیسے ہوتی ہے شور ہوا باڈی ہوا سارا اس پہ بہت بڑا میں ایک بندی ٹکا دیا اور ایک سائٹ جھومر دیا اور درمیان میں مانگ نکال کے میں نے تھوڑا اس کی سیزر کٹ کر دی تو یہ جناب ہماری فیشن ڈرائنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہوپسو آپ لوگوں نے اس کو دیکھا اور سمجھا ہوگا کہ یہ کس تہاں بنی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی پیٹرن کی کلاس میں تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا میرے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اگر شیئر کرتے رہیں اللہ حافظ